آپ کو بتا دیں اس وقت کی بہت بڑی خبر ہے دیش شی راجدھانی دلی سے ہے دلی انسی آر کے سکولوں سے ہے جہاں پر بم ہونے کی سوچڑا کے بعد ہڑکم کی ستھی دیکھی جا رہی ہے پولس کی ٹیم موقع پر پہنچی ہوئی ہے بم سکوائی ٹیم پہنچی ہوئی ہے بم کی خبر کے بعد تلاشی ابھیان سکول میں چل رہا ہے بچوں کو واپس لانے کے لیے پیرنٹس بھی پہنچ گئے ہیں دلی پولس کے ٹیم جو ہے نگرانی رکھے ہوئے ہیں سبح چھ بجے سے میل آنے شروع ہوئے اور پھر ایک کے بعد ایک الگ الگ سکولوں میں یہ میل پہنچے ہیں دلی ہی نہیں نویڈا گروبرام کے الگ الگ سکولوں میں بھی یہ میل پہنچے ہیں ابھی سرچ آپریشن چل رہا ہے پولس بم نیرو دک دستہ سکول میں موجود ہے دمکل کی کئی گاڑیاں بھی موقع پر موجود ہیں کہ ان کیس اگر واقعی میں بم ہوتا ہے یا پھر آگ لگتی ہے دمکہ ہوتا ہے تو پھر ترنت اسے کیسے کنٹرول کیا جانا ہے اپنی طرف سے پوری تیاریاں یہاں پولس کی طرف سے نظر آ رہی ہیں سکولوں کو خالی کرا دیا گیا بچوں کو گھر بھیج دیا گیا جو پیرنٹس ہیں کچھ پیرنٹس جنہوں نے ابھی یہ جانکاری جانی ہے وہ اپنے بچوں کو لینے کے لیے سکول کی طرف ترنت نکل گئے ہیں سکولوں کو خالی کرا کر بم ڈھونڈا جا رہا ہے بم یا پھر کوئی بھی ایسی سندگ دوستو جس سے نقصان ہو سکتا ہے اس کی تلاش ابھی ہو رہی ہے آپ سب جانتے ہیں بوم سکوائٹ ٹیم جب پہنچتی ہے تو وہ اپنے مشینوں کے ساتھ پہنچتی ہے جس سے کہ ترنت اگر اس طرح کا کوئی بھی وسکوٹک ہے تو وہ ترنت پکڑنے آ جائے اور اب ساتھی سار دوگ سکوائٹ ٹیم بھی ہوتی ہے جو لگاتار الگ الگ چپے چپے پر یہ ڈھونڈتی ہے کہ کسی بھی طرح سے کوئی بھی انہونی کا سامان یعنی کہ کوئی بھی کسی بھی طریقہ کا وسکوٹک یہاں اسپاس تو نہیں ہے یہ سب ہی ٹریننگ ہوتی ہے بوم سکوائٹ ٹیم ڈاگ سکوائٹ ٹیم کی اور اب اسی کو لے کر دلی پولیس کی ٹیم پہنچی ہے دلی کے الگ الگ سکولوں میں اسی طرح کا انتظام نویڈا اور گروگرام کے سکولوں میں بھی ابھی نظر آ رہا ہے سکولوں کو بم سے اڑانے کی دھمکی کے بعد ہڑکم کیسی تھی ہے ابھی تک چار ہم نے بتایا تھے ابھی نو ایسے سکول ہیں جہاں بم سے اڑانے کی دھمکی مل چکی ہے اس میں سنسکرطی سکول نئی دلی کا وہاں پر بھی بم ہونے کی خبر ہے مییور بیہار کا مدر میری سکول ہے پشپ بیہار کا ایمیٹی سکول ہے ساتھی ساتھ آئی پی انٹرنیشنل سکول میں بھی ایسے دھمکی ملی ہے ڈی پی ای سکول دوارکا وہاں بھی یہ میل آیا ہے ڈی پی ای سکول وسنکوج میں بھی ڈی پی ای سکول نویڈا اور ڈی پی ای سکول گریٹر نویڈا یہاں گریٹر نویڈا کے کے پی سکول میں بھی اس طرح کا میل آیا ہے ابھی جو سنکھیا تھی تھوڑی دیر پہلے چار تھی ابھی تھوڑی دیر پہلے آیوش بتا رہے تھے کہ ایڈ ہو گئی ہے اس میں سنکھیا کچھ اور سکولوں میں اس طرح کے دھمکی بھرے میل آئے ہیں جو ابھی تک کی جانکاری ہے وہ اشارہ کر رہی ہے قریب قریب 9 سے 10 ایسے سکول جہاں پر ابھی تک دھمکی بھرا میل پہنچ چکا ہے قریب 10 سکول ایسے یا پھر 10 سے زیادہ بھی یہ سنکھیا ہو سکتی ہے کیونکہ دھیرے دھیرے جانکاری سامنے آ رہی ہے سکول میں الگ الگ جگہ بم ہونے کی سوچنا کے بعد اندازہ آپ لگا سکتے ہیں صبح 6 بجے سے میل آنے شروع ہو گئے صبح صبح سکول کا ٹائم ہوتا ہے کہیں 7 بجے کہیں 8 بجے اور الگ الگ سکولوں میں بچے پہنچ چکے تھے جو ان کے پیرنٹس تھے وہ بچوں کو ڈراب کر کے سکول اور واپس جا چکے تھے ایسے میں جیسے ہی یہ میل سامنے آتا ہے سکول پرشاستان کے ہوش اڑ گئے تورنٹ بچوں کو سکول کی بیلڈنگ سے باہر نکالا گیا پیرنٹس کو سوچنا تھی گئی پیرنٹس جو تھے وہ اپنے بچوں کو سکول سے لانے تورنٹ پہنچے کئی بچے ایسے جو گھر لوٹ چکے ہیں کئی بچے ایسے آن دو وے ہیں کئی بیواغ کیسے ہیں جو چنتہ میں پڑے ہوئے ہیں کہ آخر کیسے بم ہونے کی سوچنا سامنے آگئی سکول ہر بچہ پہنچتا ہے ہر پیرنٹ چاہتے ہیں کہ بچہ پڑے لے کے کامیاب ہو اور سکولوں میں پہنچنے کا سلسلہ جو ہوتا ہے وہ صبح سے ہم دیکھتے ہیں سکولوں کے بعد بھاری بھیڑ بھی رہتی ہے بچوں کی اب دھیدے دھیدے بچے سکول میں گئے سیٹل ہوئے کلاسز میں بیٹھے ہوئے تھے اچانک سے یہ سوچنا سامنے آتی ہے کہ بوم رکھا ہوا ہے اور سکول خالی کرنا ہے ایسے میں بچے بھی در گئے گھبرا گئے آنان فانان میں سکول خالی کرائے گئے ہیں اور ابھی جو چل رہا ہے وہ تلاشی ابھیان چل رہا ہے کیونکہ الگ الگ ڈلی انسی آر کے سکول جو ہیں وہ الگ الگ طریقے سے میل پہنچے اور بم سے اڑانے کی دھمکی کے میل پہنچے ہیں بم ہونے کی سوچنا کے بعد اندازہ آپ لگا سکتے ہیں کسی بھی بیلڈنگ کو لے کر اگر یہ کہا جائے گا کہ بیلڈنگ میں بم ہے تو کیا حالت ہوئی ہوگی فیلال ڈلی پولس تورنٹ پہنچی انتظاموں کے ساتھ میں پہنچی کئی فائی بریگیٹ کی ٹیم بھی ایسی ہیں جو کسی بھی طرح کی انہونی سے بچنے کے لیے انتظام سارے کیے گئے ہیں سب سے پہلے جو پراتمکتہ ہے وہ بم ڈھونڈنے کی ہے سکولز ایڈمیسٹیشن کے ساتھ ڈیشن لیتے ہوئے کئی جگہ کو سکولز کو بچے کو جو اپنے وہ گھر بھی چلے گئے ہیں اور سب ہی سکولز میں چیکنگ ابھی جاری ہے اور یہ جو میل ہے اس پہ انویسٹیگیشن ہماری ڈیلی پولس کی جتنے بھی ٹیکنیکل انویسٹیگیشن انویسٹیگیشن کر رہے ہیں اور فردر ابھی اس میں انویسٹیگیشن کر رہے ہیں سب سے سین پیٹرن آیا ہے کیا لگ رہا ہے آپ کو کیا بھی شروع کا انویسٹیگیشن کی بات کر رہے ہیں ابھی انویسٹیگیشن ہے تو جس میں یہی لگ رہا ہے کہ بیسکلی یہ ماسٹ میل کیا گیا ہے اور اس پہ سورس پہ ہم کام کر رہے ہیں اور یہ بھی سر دیکھنے میں کہ بی سی سی میں سکولز کا منشن گیا ہے نہیں کہ کئی جگہوں پہ بھیجا گیا ہے یہ کیسا ہم ہاں بھی جیسے جیسے سکولز کو اپنی میل آئی ڈی چیک کر رہے ہیں ویسے ہن کو پتا چل رہا ہے کہ کس طریقے ان کو میل آئی ہیں اور ہم سارے سکولز کو ہم سنسٹیٹائز کر رہے ہیں ہم یہ ریچن کو ایج 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 سکول پور سیفٹی آف چیلڈرن اور آل دے سیکھولڈرز سر تیکنیکل ٹیمز بھی لگی ہوئی ہیں کیونکہ میل رہے تو کیا لگ رہا ہے آپ کو ہاں ابھی جیسے ہماری ہم نے انفرمیشن سیکھی ہے ہمارے جو ہمارے جو ڈیٹا بیسٹ انفرمیشن کے لیے ہم نے سرور سے انفرمیشن سیکھ کر رہے ہیں اس پر ہم کام کر رہے ہیں مل میں مینشن کیا کیا گیا ہے وہ ابھی سنسٹیٹو میٹر ہے اس کو میٹر آف انفرمیشن سکول بچوں پیرنٹ کو کیا میسیز دیں گے بچوں کیونکہ کافی پینک دلی میں رہے ایک کے بعد ایک لگاتار سکولوں میں انفرمیشن آ رہی ہے پینک کا محول ہے میں یہ ہی کہوں گا کہ جسے سبھی کام رہے دلی پولیس سیٹ پیو اور سکورٹ کو دیکھتے ہو سارے میرے زیر ہیں ہم ہم Nu We are getting each and every school checked and we are in constant touch with school administration کہ کوئی بھی پینک نی ہوں کسی بچے کو یا کسی بھی تارے پیرنٹ کو کوجی encourage now اور Our teams are working on the technical aspect of investigation and Delhi police is committed to the safety and security of¿ Today سیفٹی سیکیورٹی کا ہر خیال رکھا جا رہا ہے آفیسرز بتا رہے ہیں کہ کس طریقے سے سگھن آپریشن ابھی چل رہا ہے جو بم ہونی کی سوچنا ہے وہ بم ڈھونڈے جا رہے ہیں الگ الگ جگہ الگ الگ سکولوں میں جاوید حسین زیادہ اپڈیٹ کے ساتھ جھڑ گیا ہے اس خبر پر ہمارے ساتھ جاوید پہلے چار سکولوں کی گنتی تھی اب یہ سنکیہ بڑھتے بڑھتے دس سے زیادہ ہو گئی ہے ابھی کا اپڈیٹ کیا کہہ رہا ہے کون ہے یہ میل کرنے والا اور کیا ایسی کوئی بھی ستندگ دبستو ملی ہے کیا کہیں سے دیکھیں یہ کوئی مانتیک روگی ہے یا پھر کوئی سلفیرہ ہے یا پھر کسی طرح سے ایک میسز دینے کی کوشش ہے ہر اینگل پر جو دلی پولیس ہے دلی پولیس سے جڑے بھی جو تمام یونٹ ہیں ساتھی جو دیش کی انٹلیجنس یونٹ ہے وہ بھی اس پورے معاملے میں جڑ گئی ہے کیونکہ دیکھیں سنوار کے دن مہاراسترہ اور مدی پردیش کے کچھ جاوید کو جانکاری آرہی ہے روک رہی ہوں آپ کو جو کو بھیج دیا ہے نہیں وہ ہمیں نہیں مل پا رہی پر ہم نے فورڈ کر دیا ہے پولیس کو بھی کر دیا ہے دیکھیں وہ ہم زیادہ تو نہیں بات کر سکتے باقی ہم بچے ہیں ہمارے پاس تو زیادہ تھوڑا سا ہم پریکوشنز تو لیتے ہیں اور یہ بچے ہمارے اپنے بچے ہیں دیکھیں جو سکول پرشاسن ہے ان کے دین واقعی اڑ گئی ہے اور جیسے ہی جانکاری ملی آنے کے دھمکے بڑا میل ملا پولیس کو فورڈ کر دیا گیا پولیس کی ٹیم الگ الگ سکولوں کے باہر موجود ہے تلاشی چل رہی ہے جاوید اپنی بات پوری کیجئے دیکھیں یا کوئی مانسک روگی ہے یا پھر کوئی سلفیرہ ہے یا پھر کسی طریقے کا ایک میسج ہے ہر اینگل پر دلی پولیس اور دلی پولیس کے جو یونٹ ہے جو سپیسل سیل یونٹ کی بات کرے یا پھر سائبر یونٹ جیسا کی ساؤڈ ویڈ ڈی سی پی روحیت مینا بتا رہے تھے یہ ہر ایک اینگل پر انسٹیگیشن کی جاری کیونکہ دیکھیں سوموار کے دن مدھے پردیش اور مہاراستہ کے ائرپورٹ کو اڑھانے کی دھمکی دی جاتی ایمیل کے ذریعے اس کے بعد منگلوار کے دن ایسٹ دلی کے چاچا نیرو اسپطال کو ایک ایمیل ملٹا ہے ڈیریکٹر کے آفس کو کی اسپطال کو اڑا دیا جائے گا کیونکہ وہ محاپ مریض تھے سبی کو بڑی مشکل سے باہر نکالا گیا پوری طریقے سے باوم اسکوائٹ کو ڈاگ اسکوائٹ کی ٹیم کو بلائے گیا ایک چیز کو ایکزامنگ کی گئی یہ معاملہ جو ہے اسپیسل سیل کو ٹرانسپر کر دیا گیا انٹریجنس وینگ کو ٹرانسپر کر دیا گیا لیکن اب جس طریقے سے بدوار کی صبح لگتار چھ بجے سے لگتار جو کال ہے پہلے چھ بجے اس کے بعد کچھ سیکنڈ باد دلی کا مہیور ویار علاقہ اس کے بعد پھر سلسکریتی امیٹی امیٹی کے بعد نویڈا ڈی پی ایس اس کے بعد آپ کو اب وکاس پوری کی ڈی ای وی کی سکول کے بعد آ رہی ہے تو جو جانکاری ملی لگوا کم سے کم بیس سکول سے زیادہ ہے اس ماملے میں کوئی بھی چوک ہونے دینا نہیں چاہتی کیونکہ یہ ماملہ سکول سے جڑا ہوا ہے سکول میں چھوٹے بچے سے لے کے بڑے بچے تک ہے کوتائی ہونے بھی نہیں چاہیے جاوید آپ رہی ہے ہمارے ساتھ میں کئی ایسے سکول ہیں جنہیں بم سے اڑانے کی دھمکی دے دی گئی ہے اور جاوید بتا رہے ہیں کہ یہ پریشانی ابھی الگ الگ سکولوں میں دیکھنے کو مل رہی ہے کیونکہ جیسے ہی میل آیا ویسے ہی دلی پولیس کو اور الگ الگ جگہ چونکہ دلی ہی نہیں نویڈا اور گروگرام میں بھی اس طرح کے دھمکی پرے میل آئے ہیں جاوید بتا رہے ہیں یا تو کوئی مانسک روگی ہے یا تو کوئی سرپھرا سنکی ہے یا پھر کوئی اور منشاہ اس کے پیچھے ہو سکتی ہے کوئی میسیج دینے کی کوشش ہو سکتی ہے کیسے ہم دہشت پیدا کر سکتے ہیں اب اس طرح کے میل کے بعد دہشت تو چاروں طرف دیکھنے کو مل رہی ہے دلی انسی آر کے سکولوں میں صبح چھے بجے سے لے کر اب تک یہ میل پہنچ رہے ہیں ایسے میں الگ الگ یہ سکول ہے جس کے نام آپ نیچے کی پٹی میں دیکھ رہے ہیں یہ دلی کے سکول ہیں نویڈا کے سکول ہیں گریٹر نویڈا کے سکول ہیں اور گروگرام کے سکول ہیں ان الگ الگ سکولوں میں دھمکی بڑا میل اور یہ بتایا گیا کہ سکول میں بم ہے بم سے اڑانے کی یہ دھمکی ہے ایسے میں دہشت سکول پرشاسن میں دیکھی گئی بچوں کو گھر واپس بھیج دیا گیا اب بیباوکوں کو سوچنا دی گئی ہے اور دلی انسی آر کے سکولوں میں فیلال بم ہونے کی سوچنا کے بعد دھڑکم کیستی ہے جاوید کیا کوئی بھی کلو ابھی تک دلی پولیس کی طرف سے سامنے آیا ہے حالانکہ پراتمکتہ تو ابھی یہی ہوگی جن جن سکولوں میں دھمکی ملی ہے وہاں ایک ایک جگہ کو چیک کیا جائے اور یہ انشور کیا جائے کہ کوئی ایسی چیز ہے تو نہیں دیکھیں بلکل دلی کے جن سکول کا نام سامنے آرہا میٹی ہو یا سنسکریتی ہو یا پھر ڈی پی ایس ہو اس کے علاوہ ڈی ایوی سکول ہے تمام سکول کے جو کیمپس ہے کافی ایریا میں بھیلا ہوا ہے تو اس لیے پوری طریقے سے پارک ایریا ہو میدان ہو یا پھر سکول ہو کلاس ہو واش روم ہو یا پھر سکول کا جو جو سٹاپ روم ہوتا ہے ان سب کو پروپر چیک کیا جا رہا ہے اور اس میں ایک سمیہ لگتا ہے اور جیسے جیسے ابھی سکول کے اور بھی ڈیریکٹرز ہیں یا جو پھر سکول سے وہ اپنے جیسے جیسے میل سب آپ چیک کریں جو جانتا نہیں ملے لیکی جس طرح سے لگتار ایس ساؤت ساؤتیس اور گرگرام ڈیلی سے سٹا ہوا ہے نوڈا ہے تو ایسی میں تمام سکول کے جو ڈیریکٹر ہیں پرنسپل سے وہ میل کو چیک کریں میں آپ کو بتا دوں کہ جو آئی پی ایڈرس ہے جس آئی پی ایڈرس سے یہ ای میل کیا گیا ہے اب جو ہے ڈیلی پولیس جو دوسرے جو کینیکٹیویٹی جو ان سی آر ہے ان پولیس سے بھی میچ کر دی کہ کیا یہ جو آئی پی ایڈرس ہے سیم ہے یا پھر سبھی میل کی جو آئی پی ایڈرس ہے وہ الگ الگ ہے کیونکہ جس طرح سے سووار منگلوار بودوار کو لگتار ای میل کے ذریعے ہی یہ دھمکی دی گئی ہے باوم باوم سے اڑانے کی اسپطال ائرپورٹ اسکول تو اب جو ایجنسیز ہے وہ ان تمام میل کو ایڈرس کرنے کی کوشش کر دی ہے اور جو ڈاٹا کلیکٹ کیا جارہا ڈاٹا کے بیس پر اب سائیبر جو ہے یونٹ ہے وہ اس کو ایڈرس کر دی کہ آخر یہ جو ای میل ہے کہاں سے جنریٹ کیا گیا ہے ای میل کا جو آئی پی ایڈرس ہے اس کا لکیشن کیا ہے اس کی مدد لی جاری تاکہ یہ ایک میل کیا جا سکے میلان کیا جا سکے کہ کیا سبھی ای میل آئی ڈی جو ہے وہ ایک ہی طریقے سے ایک ہی آئی ڈی پر کریٹ کیا گیا ہے یا پھر الگ الگ لوکیشن سے کیا گیا ہے کہاں سے کیا گیا ہے یہ اب اس معاملے میں جانچ کی جاری ہے اور اس میں جو ڈیش کی انٹلیجنس یونٹ ہے اس کو بھی اس کی انفارمیشن دی گئی ہے اور وہ بھی کچھ سکول کے پاس وہ پہنچے کیونکہ دیکھیں ساؤدھ ڈلی کا جو سنسکریتی ڈلی کے بڑے سکول میں سے ایک ہے امیٹی کی بات کریں تو امیٹی بھی ڈلی کے بڑے سکولوں میں سے ایک ہے ڈی پی ایس آرکے پورن کی ہم بات کریں یا پھر ڈی پی ایس دوارکا کی بات کریں ڈی ای وی بھی ہزاروں کی تعداد میں یہاں پر پچے ہیں پورا ایڈمیسٹریشن ہے اور آپ اندازہ لگا سکتی نہیں سکتی لیکن سب سے بڑی بات یہ کہ ابھی تک اچھی بات یہ ہی اور اوپر والے کا یہ شکریہ دار ہے کہ کسی طرح کی کوئی بھی اس طرح کی چیزیں ابھی تک ڈلی پولیس یا بوم سکوائٹ کی ٹیم کو نہیں ملی حالانکہ پولیس تمام ڈی سٹی کے جو ڈی سی پیز ہیں وہ اس میل آئی ڈی کو ملان کرنے کے لیے لگی بھی اس کا ایک لوکیشن اور آئی پی آڈیس جو ہے یہ کب جینریٹ کیا گیا یہ آئی ڈی کو کب بنایا گیا کس کے ذریعے آئی ڈی کریٹ کی گئی اور جو ایک ٹیکنیکل جو سسٹم ہوتا ہے اس کو ڈیولپ کرنے کی کوشش کی جاری ہے اور لگتا ہے کہ جلد ہی کچھ ہی گھنٹوں میں شاید دلی پولیس کے طرف سے اس معاملے کو لے کر کچھ اپڈیٹ آ سکتا ہے کیونکہ منگلوار کے دن بھی دلی کے چاچے نیرو بال مہلا چاچے نیرو جو بال آسپیٹر ہے وہاں پہ ڈیریکٹر کو ایک ای میل ملا تھا اس کے بعد اب اسکول ایک دو تین چار جب جب اس طرح سے بم ہونے کی سوچنا سامنے آتی ہے یا ایسی دھمکی سامنے آتی ہے یہ جھوٹی دھمکیاں ہوتی ہیں حالانکہ اچھی بات ہے کہ ایسی دھمکیاں جھوٹی نکلے لیکن یہ دھمکیاں بار بار جو ملتی ہیں یہ بھی کئی انڈکیشنز دیتی ہیں کہ کس منشا سے کس کے ذریعے یہ دہشت پیدا کرنے کی کوشش ہوتی ہے ہم دیکھ رہے تھے ابھی دو دن پہلے ہی الگرگ ایئرپورٹ کو بم سے اڑانے کی دھمکی بھی سامنے آئی تھی تب ہی بھی اسی طریقے کی ہڑکم کی سٹی دیکھی گئی تھی جاوید بتا رہے ہیں کہ دلی انسی آر کے الگ الگ سکولوں میں یہ دھمکی بھرا میل آیا ہے سب سے پہلی پراثنکتہ اور جو کہ ہونی بھی چاہیے سب سے پہلی پراثنکتہ ہے سکول کا چپا چپا چھانا جائے یہ انشور کیا جائے کہ کئی واقعی یہاں پر بم تو نہیں ہے کہیں واقعی بڑا نقصان تو نہیں ہو جائے گا اور یہ جب معلوم ہو جائے گا کہ کسی طرح کی کوئی سندگ دبستو نہیں ہے کسی طرح کا نقصان سکولوں کو نہیں ہے اس کے بعد میں یہ پتہ لگایا جائے گا کہ یہ جو الگ الگ میل بھیجے گئے ہیں یہ کون سے IP ایڈریس سے بھیجے گئے ہیں کس کے ذریعے بھیجے گئے ہیں میل بھیجنے والے کو ٹریک کیا جائے گا ٹیم کے سامنے اب ایسے میں بہت سے چیلنجز ہیں یہ چیلنجز کیسے پارک ہو سکتے ہیں ایلن راؤ سر ہمارے ساتھ جھوڑ گئے ہیں پورو ڈی سی پی ڈلی ان سے ہم بات کریں گے اور یہ جاننے سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ جب جب بہت سواغت سر آپ کا سر جب جب اس طرح کی دھمکی آتی ہے اس کے پیچھے منشا کیا ہو سکتی ہے اور اور اب کیسے پتہ لگائے جا سکتا ہے کہ دھمکی بھیجنے والا کون ہے دیکھیں یہ دھمکی جو خاص طور سے سکولوں کے بارے میں ہے یہ ویسے تو ابھی تک کی جاندکاری کے مطابق یہ کوئی ہوکس کولر جیسے کہتے ہیں کسی نے سرارت کی ہے لیکن ایسی دھمکی کو کوئی لائٹلی نہیں لے سکتے اس نے پولیس ترکتہ سے سبھی جو کنسرنڈ سکول تھے ان میں اپنی تلاسی ابھیان شروع کر دیا ہے اور بچوں کو وہاں سے جل سے زد اپنے پیرنٹس کے ساتھ اس کو خالی کروا کے بھیج دیا گیا ہے لیکن یہ جو اس پکار کی دھمکی پہلے بھی کئی بار کئی جگہ پہ آسکے ہیں سنیوا میں بمبا ہے بس میں بمبا ہے ائرپورٹ میں بمبا ہے یا گاڑیوں میں بمبا ہے اس پکار کی دھمکیاں کرتے رہتے ہیں لیکن جو دھمکی دینے والا آدمی اس کو ٹریس کرنا مکمل کام نہیں ہے میں سمجھتا ہوں دنڈی پولیس کی سائبر سیل اس بات کو ڈھونڈنے میں لگ گئی ہے اور جہاں پر جہاں سے بھی یہ میل آتا ہے ای میل جہاں سے آتا ہے تو ہر ای میل آئیڈی کا ایک آئی پی ایڈریس ہوتا ہے یعنی کون سے کمپورٹر سے کون سے موبائل سے وہ میل کری گئی ہے اس کا ایڈریس ہوتا ہے اس ایڈریس کے بیس پر اس کو ٹریس کیا جائے گا کون کس آدمی نے اس کو ای میل کیا تھا یہ ساری چیز دیکھنے کے بعد جو آدمی پکڑا جائے گا اس سے معلوم ہوگا کہ اس کا موٹیو کیا تھا اس میں اس میں کس لیے کیا تھا جنرلی ایسے موٹیو سرابت کرنے والے لوگ ہوتے ہیں یا جیسے ایرپورٹ کو ایسے بم کی کول دیتے تو وہ کئی ہوتی تو وہ ایک سکول تک پہنچتی دو سکول تک پہنچتی یا پھر لیمیٹڈ ہوتی یہاں تو دلی بھی ہے نویڈا بھی ہے گریٹ نویڈا بھی ہے گروگرام بھی ہے دس سے زیادہ سکول کے نام آپ تک سامنے آگئے ہیں ہو سکتا ہے سنکھیا اور بڑھے ابھی جی بلکل اس میں کوئی سمبھاونا پوری ہے کہ کئی زیادہ سکول دھمکی دی جاری دلی پولیس سے یہ معلوم ہوا ہے کہ ابھی تک کوئی سندگ چیز ابھی کہیں ملی نہیں ہے لیکن ابھی بھی کوئی اس بات کو لائٹ ہی نہیں لے سکتا کیونکہ معاملہ سکولوں کا ہے بچوں کا ہے بچوں کی لائف کا ہے بچوں کے ساتھ ساتھ تیچرز کی بھی لائف کا سوال ہے اور ایک پرکار سے اگر کسی سکول میں ایسا ہوا تو ہمارے دیس کی ہمارے دلی رازدانی انسی آر کی بہت بدنامی ہوگی اس لیے اس کو بڑا سیریس کی لیا جا رہا ہے لیکن کئی بار ایسی میل بھی آتی ہیں جیسے آپ نے میں سپیشل سیر تیریس سیل میں سب باتھا تو ایسی ایسی میل آئی تھی کہ روک شکو تو روک لو بم پھٹنے والا ہے فلا جگہ پر اور اس میل کے بعد واسطہ میں وہاں پہ بم پھٹ گیا تھا تو ایسی بھی کئی ایمیل آتی ہیں جو سچی بھی ہوتی ہیں اس لیے ان کو اتنا لائٹی نہیں یہاں سکتا اب دیپینڈ یہ کندا وہی تو انتظام ہم دیکھ رہے ہیں ایلین راپ سر اگر صبح چھے وجے سے لے کر اب تک میل آ رہے ہیں آ رہے ہیں کر کے آ رہے ہیں اور جگہ جگہ جو تلاشیہ بھی یہاں لیا گیا کیونکہ ایسا تو ہے نہیں گئے اور چک کیا ایک ایک کونہ کونہ تلاشیہ جائیں گے اور جب کچھ نہیں ملے گا ایک سکول میں نہیں ملا دو میں نہیں ملا تین میں نہیں ملا کیا ایسا مانا جائے گا کہ ہاں یہ صرف شرارت ہو سکتی ہے تو لائٹلی چیک ہو یا پھر نہیں اسے بلکل لائٹلی نہیں لینا ہے ایک ایک کونے کونے میں سگنتہ سے تلاشی ہوگی ہی کہ کہیں کوئی چوک نہ ہو جائے جی بلکل اس میں کوئی بھی لائٹلی لینے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کون سکول کے چپے چپے کو اس کو چیک کیا دائے گا اور ہر جگہ پر بم سکویزل بم سکویرڈ کی ٹیمز ہیں وہ اپنے ایکیپمنٹ سے چیک کریں گی ویسے مینویل چیکنگ نہیں ہوگی اس میں جو ایکیپمنٹس ہمارے پاس ہوتے ہیں بم کو ڈھونڈنے کے لیے کوئی ایکسپلوسیو کو ڈھونڈنے کے لیے یا کوئی مٹلک بم ہوتا ہے اس کو ڈھونڈنے کے لیے ہر پرکار کے ایکیپمنٹس ہوتے ہیں بم ڈسپوزل سکوارڈ اور بم سکوارڈ ہمارے دلی پولیس کا اور کرائم برانس کے جو ہیں ان کو سرویسز میں لیا گیا ہے اس کے علاوہ اگر واسطہ میں کوئی بم ملا تو اس کو ڈسپوزل آف کرنے کے لیے این ایس جی کی بھی سرویسز لی جا سکتے ہیں آرمی کی سرویس بھی لی جا سکتے ہیں وہ آگے کی بات ہے اگر کوئی بم ملا تو لیکن ابھی تک کی جانکاری کے مطابق ایسا کوئی بم ملا نہیں ہے لیکن پھر بھی نہیں ملا ہے اس بات کو لے کر کوئی بھی ڈلائی نہیں بڑھتی جائے گی جتنے جتنے سکولوں میں ایمیل آئے وہاں تو ڈیفینیٹلی چیکنگ کیا جائے گا اور اتیاطن طور پر اور موز سبی سکولوں میں یہ چالو کی جائے گی اب ڈیپینڈ یہ کرتا ہے کتنا ٹائم اس میں لگتا ہے اس کے بعد اسٹو چونکہ آپ نے تو پورو ڈی سی پی کے طور پر ذمہ داری سمحالی ہے اس طرح کی چیزوں کو کیسے ہینڈل کرنا ہے کیا نردیش دینے ہے کیسے انسٹرکشنز پر ٹیم بھیجنی ہے آپ خوبی جانتے ہوں گے جیسے یہ میل آیا ہے میل کے آدھار پر اب جگہ جگہ تلاشی ابھیان یہ چل رہا ہے اس کے بعد میں جب یہ انشور کر لیا جائے گا کہ ہاں کہیں کوئی بوم نہیں ہے اس کے بعد جو سیکنڈ کام ہوگا وہ یہ ہوگا کہ میل بھیجنے والے کا پتہ لگایا جائے لیکن آج کی ڈیٹ میں کیا یہ پوسیبل ہے کہ میل بھیجنے والے کو ٹریس کر لیا جائے آئی پی اڈرس پتہ کر لیا جائے کیونکہ دارک ویب کے ذریعے بھی بہت طرح کی چیزیں ہوتی ہیں آج کی ڈیٹ میں کسی نے سرارت کی ہے وہ اس میں تھوڑا سی difficult ہوتا ہے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جتی ایمیل آئی ہیں وہ سب سے پہلے یہ دیکھا جائے گا کہ ان کا پیٹرن کیا ہے کون کون سی ایمیل کہیں ایک ہی آئی پی اڈرس سے آئی تھی ہیں الگ الگ آئی پی اڈرس سے آئی ہیں لیکن ایک بات ضرور ہے میں crime کے لیہات سے میں بتاتا ہوں کیونکہ ہم نے کام کیا ہے دلی پولیس میں 36 سال کی سرویس کی ہے کوئی بھی گناہ گار یا کوئی بھی اپرادی کوئی crime کرتا ہے اپراد کرتا ہے تو وہ کہنے کے اپنا clue جرور چھوڑتا ہے depend کرتا ہے کہ جو investigating agency ہے وہ اس clue کو کتنی زلطی ڈھوڑ پاتی ہے چاہے وہ کتنا ہی ڈارک ویب کا استعمال کرے یا کوئی اور ٹیکنک استعمال کرے لیکن میں آپ کو وشواہ دلاتا ہوں کہ اس آدمی کو ضرور پکڑا جائے گا کون ہے کیسے ہے پتہ لگ جائے گا اور جلدی ہی اس کا پتہ لگانا بڑا سمبب ہو جائے گا میں نے IP ایڈریس اور جو سائبر ایکسپرٹس ہیں وہ ہمارے سائبر سیل کے وہ اس میں کام لگے ہوئے ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ کوئی کوئی ٹیکنک سے اس کو ڈھونڈ لیا جائے گا اور ایسا کوئی نہیں ہے کہ کوئی آدمی ایسا سرارت کرے اور پوری دلی میں سمجھتا ہوں کہ سکولوں میں ایسی کول کر کے ایسا ایمیل بھیج کر پوری دہشت کا ماحول بنا دیا ہے سکول کے بچوں میں ان کے ابھیبابکوں میں تھیچرز میں ساپ معلوم ہوتا ہے کہ بچوں میں ان کے ابھیبابکوں میں اور لوگوں میں دہشت پیدا کرنے کی منشا کے طور پر ہے لیکن رات کی بات یہ ہے اب تک ایسا کوئی بوم یا ایسی کوئی سندگ دوستو نہیں ملی ہے اور ہمیں پولیس کی ٹیم پر جانچ ایجنسیوں پر پورا بھروسہ ہے جس طرح آپ نے کہا سر کہ ضرور جو اپرادی ہوگا اس ماملے میں وہ پکڑا جائے گا تو ایسی امید ہم بھی کرتے ہیں کہ جس نے بھی یہ شرارت کی ہے یا جس نے بھی دہشت پیدا کرنے کی کوشش کی ہے اس تک پہنچے پولیس بہت شکریہ ہمارے ساتھ جڑنے کے لیے ایلن راو سر آپ رہیے گا ہمارے ساتھ میں چونکہ آگے بھی اس خبر پر ہم جڑے رہیں گے اور آپ سے ایسے کئی انپوٹس ہیں جو ہمارے کام آئیں گے درشت سننا چاہیں گے تو آپ رہیے گے